بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیسیکلی رائٹر تھا تو میں اپنے سکرپٹ لے کر جاتا تھا تسلی بھی دیتے تھے اور لے بھی لیتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا کیا ہوا سید نور صاحب نے مجھے بلائے تھا تو ملے تھے وہ مجھے اسلام آباد میں میری شایع شدہ انہوں نے کہانیاں دیکھیں جو بڑے بڑے نسالوں میں تھی تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ تم ضرور آنا اس وقت میں سکول میں پڑھاتا تھا تو اس نے کہا کہ چھٹیوں میں تعرف ہو اچائش ہے اس نے پلائی بہت اچھے آدمی ہیں یہ بہت پرانی بات ہے تو سید نور صاحب کی دعوت پر میں لاہور پہنچا تو میں نے ہر جگہ ان کو کھنگالا لیکن مجھے سید نور کہیں نظر نہیں آئے تو اکثر نے یہی کہا کہ یار وہ آپ کو نہیں ملے گا وہ ہوا کا جھونکہ ہے اس کے لیے خبر ہوتی کہ وہ کہاں شوٹنگ کر رہے ہیں وہ عموماً اپنی شوٹنگ پاکستان سے باہر رکھتا ہے تو اسی دوران دو تین اور فلم سازوں سے بھی بات چیت ہوئی کچھ مقال میں میں نے لکھے بھی انہوں نے لے بھی لیے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس فلم میں چلے چلے بھی یا کہ نہیں تو یہ جو فلم دنیا ہمیں نظر آتی تھی بظاہر بڑی چمکدار اندر سے بہت پھیکی تھی اندر سے مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی نظم و ضبط قائدہ کچھ بھی نہیں تھا ایک تصور تھا کہ یہ عیاشی کا اڈہ ہے عیاشی کا گھر ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں لوگ پیسہ لے کر آتے تھے بہت سے ادھاکار جو مشہور ہوئے وہ پیسہ لے کر آئے انہوں نے فلم میں حصہ ڈالا خود کو ہیرو یا سائیڈ ہیرو رکھا اور چونکہ اکثر میں صلاحیت نہیں ہوتی تھی تو ایک فلم بنائی فلم فلاپ ہو گئی بہت کام پیسوں میں بن جاتی تھی وہ فلم جس میں نئے ادھاکار ہوں تو پھر ہوتا یہ تھا کہ اس کو کوئی لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا تو اس لئے میں رائٹر کی حد تک تھوڑا بہت منسلک رہا پھر میں مجیدہ کاری کا تھوڑا بہت شوق تھا اس کے لئے میں نے کوشش کی کچھ ڈراموں میں ضرور میں آیا لیکن وہ بڑے تلخ تجربات ہیں بسیکلی میں رائٹر تھا کہانیاں میں نے لکھی ہیں کوئی ڈھائی سو کہانیاں لکھی ہیں اخپارے جہاں سسپنس اردو ڈیس بڑے بڑے رسالوں میں میں شائع ہوتا رہا ہوں بانو کسیہ سے برہ راست خطو کی دابت ہوتی تھی بڑی شفیق خاتون تھی بہت محبت کرنے والی ایک دفعہ ان سے ملاقات کے لئے میں گیا لیکن مل نہیں سکا میں ان سے جس کا مجھے افسوس بھی ہے لیکن ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے نام ہوتے ہیں اندر سے بہت بڑے منافق ہوتے ہیں میں بانو آپا کو ایک طرف رکھ کر کہہ رہا ہوں وہ کھری اور سچی عورت تھی ہیں شفاق احمد صاحب سے میری کبھی بات چیت خاص نہیں رہی اس لئے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن بانو آپا کہتی ہیں کہ شفاق صاحب لوگوں کے کام کرتے تھے کسی کے ساتھ وابڑا جا رہے ہیں بجلی کا بل معاف کرانے کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں لیکن میں نے اکثر بڑے ناموں کو اندر سے کھوکھلا پایا ہے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے بڑے بڑے مدبر دانشوار انسانوں سے بہت دور میں نے دیکھی ہے بڑے بڑے شاعر عملی طور پر زیرو یہ ہمیں سب پردہ سکرین پر خوبصورت لگتے ہیں ان کا امیج ہمیں خوبصورت دکھایا جاتا ہے لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اکثر بڑے لوگ اندر سے کھوکھلے ہی میں نے دیکھے ہیں تو بات کرتے ہیں تھوڑی سی فلم کی فلم دیکھنا میں نے شروع کی جب میں ابھی چھٹی میں پڑتا تھا تو یہ خوب بھی تھا کہ دیر سے آنگا تو پھر جواز کیا دوں گا تو ایک دن میں چلا گیا ریڈیو پہ ایک پروگرام چلا کرتا تھا ایک فلم کا اس میں ایک چور اور فلم کا نام تھا چور سپاہی اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک چور ہے جو بار بار اس کو ایک سپاہی پکڑتا ہے لیکن وہ پھر جیل توڑ کر چلا جاتا ہے لیکن پھر وہی سپاہی اس کو لے کر آ جاتا ہے تو اس میں مجھے دلچسپی لگی تو وہ پہلی فلم غالباً وہی تھی جو میں نے دیکھی پھر ایک کچھ عرصے کے بعد اسی دوران شاید یا کچھ عرصے کے بعد مولا جھٹ کا بڑا ذکر ہوا اس کے پندرہ منٹ کا پروگرام ہوتا تھا ریڈیو پر اس کے جو مقالمی ہوتے جو ادھاکاروں کے وہ ہمیں سنائی جاتے تھے ساتھ میں جو انکر ہوتا تھا یا نیریٹر ہوتا تھا وہ تعریف کرتا تھا اور لبھاتا تھا ہمیں تو خواہش پیدا ہوتی تھی فلم دیکھنے کی تو اس کے جو ڈالاگ تھے نوائیں سونے ہاں اس قسم کی جو ڈالاگ تھے اور ایک اور تھا کہ وجدے تے بڑھینے تے پر بسدہ کوئی نہیں پھر سلطان رہی کہتا ہے کہ واس فیاتے نک نک ڈک جائیں گا یہی ڈالاگ ہم سن سن کر ہمیں یاد ہو گئے تھے اور اس لیے ابھی تک یاد ہیں یہ ریڈیو پہ ہمیں یاد ہوئے تھے پھر ہم نے فلم دیکھی چور سپائی کی طرح مولا جڑ تو خیر بہت خوبصورت فلم تھی بار بار دیکھی چور سپائی میں نے سات دفعہ دیکھی تھی اور ابھی ریسنٹلی بھی میں نے نیٹ پہ اس کو تلاش کیا دیکھا اس میں مصطفیٰ قریشی نے متاثر کیا تھا اور مولا جڑ تو خیر بنی ہی جیسے مصطفیٰ قریشی کے لیے تھی اور اگر اس فلم میں سے مصطفیٰ قریشی کو نکال دیا جائے تو شاید فلم اتنی مقبول نہ ہوتی اب تو نہ وہ نگار خانے ہیں نہ وہ سٹوڈیو ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے میں لاہور گیا تو ایور نیو سٹوڈیو میں ہاؤسنگ کالونی بن رہی تھی سچی بات یہ ہے کہ یہ گناہوں کے اڈے تو تھے ہی نہ اور ان کو تو تباہ ہونا تھا گناہوں کی ہر بستی ایک دن اجڑتی ہے ضرور اجڑتی ہے چاہے وہ بستی آپ کے دل میں ہو چاہے وہ امارت کی شکل میں ہو وہ ضرور اجڑتی ہے گناہ اپنا انجام ضرور دکھاتا ہے تو بہتر ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بچا کر تھوڑا رکھے اگر ہو بھی گئی ہیں کچھ غلطیاں تو اس کا اطراف کرے اور کوشش کرے جب آپ اطراف کریں گے اپنے غلطیوں کا اور کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسی نہ ہو ایسی غلطی نہ ہو تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس غلطی کی طرف جانے بھی نہیں دے گا بہرحال یہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جوانی میں انہوں نے ادھاکاروں کی میں بات کروں گا فلم میکروں کی میں اس طرح بات کروں گا جوانی میں انہوں نے ایشیاں کی ہیں شراب بھی پی ہے جوے بھی کھیلے ہیں پھر آخرت میں ان کا انجام بہت برا دیکھا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلاہ ادھاکار ہسپٹل میں امداد کی بھی ایک مانگتے ہوئے مر گیا میں ایک ان کی باتوں کے ان کے واقعات بیان کر رہا ہوں کہ یہ بندے آئے تھے انہوں نے حلچل مچائی ذہنوں پہ دستک دی تھوڑی سی لیکن اب وہ کہاں ہیں اب میانی صاحب چلے جائیں تو آپ کو ان لوگوں کی قبروں پر سناٹا دکھائی دے گا کہ جو حجوم کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے یہی میں نے آپ سے کہنا تھا پرانے دوست ہوں یا پرانے واقعات ہوں وہ بھولتے نہیں ہیں آسانی سے بچمن کے ان یادوں کو کھرچ کر نکالا نہیں جا سکتا تو آج میں نے تھوڑی بہت اپنی یادیں شیئر کر لیں آپ سے ویڈیو پوری آپ نے دیکھی اور آخر میں گزارش ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوسروں کا خیال رکھیں گے